ہیلو ایبریوان ویلکم تو نیدر ویلوگ دس ایس می کنزازی شان تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی منفرد سی ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ کیا ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں ایک دم بزار کے سٹائل کی رس ملائی وہ آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی سمپل ہے بہت ہی سمپل سی انگریڈینٹس ہیں آپ آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جناب میرا یہاں پہ دو کلو دودھ خراب ہو چکا تھا تو میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ چلے اس سے ہم رس ملائی بنا لیتے ہیں اس کو میں اچھے سے عبال لوں گی پھر میں اس کو ایک کپڑے میں سارا سٹین کر لوں گی تاکہ یہ سارا پانی نکل جائے اور اس کو ہم ہینگ کر دیں گے پھر یہاں پہ میں تھوڑی چیزیں لیں ہیں یہ ہے شگر کوکنٹ پاورڈر ہے اور بادام ہیں تھوڑے سی میں پاس پڑے ہوئے تھے اور دو پیکٹ میں نے ملک پیک کے لے لیں ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے میں نے ڈال دیا ہے دیچکی میں دودھ اور میں پاس تھوڑی سی ملائی پڑی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اس کے بیش میں ایڈ کر دیا ہے جب اس میں بابلز آ جائیں گے تو ہم اس کے بیش میں ساری چیزیں ڈال دیں گے جو کہ ہے چینی کوکنٹ پاورڈر اور بادام اور اس میں سارا ایکسٹر پانے نکل چکا ہوا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس میں بول میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کے بیش میں دو چھٹکی کون فلار کے ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے گون لینا ہے پہلے آپ کیا کریں گے اس کے بیش میں ہم ڈالیں گے دو چھٹکی کون فلار کے ایک چھٹکی میں نے ڈال دیا ہے ایک اور چھٹکی میں اس کے بیش میں ڈالوں گی آپ نے اس میں زیادہ کون فلار نہیں ڈالنا ڈیڈ سٹ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جیسے آپ آٹے کو نہیں گنتے ویسے اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں بہت زیادہ لمپس ہیں چھوٹے چھوٹے جیسے داننے ہوتے ہیں اس طرح کا یہ ٹیکسچئر اس کا ہوگا آپ نے اس کو بلکل سمودھ کر دینا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ مسلنا ہے کافی محنت آپ کی اس میں لگے گی اصل محنت آپ کی اسی میں ہے اور یہ دیکھیں آٹے کی طرح بلکل نرم اور ملائن یہ گن چکا ہوا ہے اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا لیں گے گولیاں آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بڑی چھوٹی کر سکتے ہیں میں نے نورمل سائز کی بنائی ہے تاکہ پوری فیملی کو پوری ہو جائیں ویسے اس سے آپ ایزیلی فائیف تو سکس پرسنس کے لیے بنا سکتے ہیں میرا دو کلو دودھ تھا اگر آپ کا کوئی زیادہ ہو تو آپ کی اوپیسلی اس سے زیادہ بنیں گی یہ ریکھیں ہلکی آتک ساتھ آپ آپ اس کو پریس کرتے جائیں گے آپ نے اس کو اس طرح بناتے ہوئے کوئی آئل کوئی پانی کچھ پہ نہیں لگانا اس میں سے اپنا آئل اس میں سے نکل رہا ہوگا جس سے آپ آسانی سے چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا لیں گے اور اس کو ہلکی آتک ساتھ پریس کرتے جائیں گے تاکہ اس کی بچ میں کوئی خریک نہ ہو اور اب اس کو آپ سائیڈ پر پلیٹ پر رکھ دیں گے اب اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور بنانا سکھاتی ہوں بلکل ہلکی ہاتھوں کے ساتھ آپ اس کو پریس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں کوئی خریک نہ ہو جب آپ اس کا کوکنگ پروسیس سٹارٹ کریں گے تو اس ٹائم آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے آپ چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا کے رکھ لیں آپ فلیٹ بنائیں جیسے مرضی بنائیں یا ریکھیں یہ گولیاں ریڈی ہیں اب ہم کیا کریں گے یہ دودھ میرا ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے ایک کپ پانی دو کپ چینی ایک کپ پانی آپ اس کا ہم شیرہ بنا لیں گے آپ اس میں الائچی پاورڈر پی ڈال سکتے ہیں میرے پاس اب یہ اویلیبل نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیرہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کی آنچ بلکل آہستہ کر دیں گے جب اس کی آنچ آہستہ کر دیں گے پھر اس کے بیچ میں ایک ایک کر کے گولیاں ڈالنا سٹارٹ کر دیں گے گولیوں کو آپ نے بیسیکلی شیرے میں پکانا ہے دودھ الگ پروسیس ہے اور یہ شیرے والا الگ پروسیس ہے یہ بہت زیادہ محنت والا کام ہے لیکن آپ اس طریقے سے اپنی ریسپی بنائیں گے تو یہ آپ کو لگے کہیں نہیں کہ آپ بزار کی کھا رہے ہیں گھر کی بھنی بھی کھا رہے ہیں اور وہ بھی خراب دودھ کے ساتھ تو اب ہم نے ساری گولیاں اس کے بیچ میں ڈال دی ہیں اب ہم آج بلکل آہستہ کر دیں گے اور اس کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اُبل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائز میں تھوڑی ڈبل ہو چکی ہے اب میں نے یہاں پہ جو یہ گلتی کر دی تھی آپ نے بلکل بھی نہیں کرنی میں نے یہاں پہ ان کی سائیڈز چینج کرنے کی کوشش کی اب سائیڈز چینج کریں گے تو یہ اس ٹائم بہت زیادہ نازو کنڈیشن میں ہے یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے لیکن شکر ہے میری ٹوٹی نہیں لیکن مجھے تھوڑا سا خطرہ آیا سائیڈ پہ تھوڑا سا کریک ہوا تو میں نے چھوڑ دیا میں نے باقیوں کو نئی چینج کیا میں نے کہا چھوڑ دیتی ہوں اب آپ نے ایک برتن میں پانی ڈال کے اس کے بیچ میں برف ڈال کے رکھتے نہیں ہیں اور یہ دیکھیں پندرہ منٹ بعد گولیوں کا سائیز کتنا ڈبل ہو چکے اور جس کی میں نے سائیڈ چینج کی تھی وہ دیکھیں اس میں کریکس آ چکے ہیں اب میں اپنا چولہ بند کر لوں گی اور اس ٹائم پہ اصل محنت ہے کہ آپ نے ایک فلیٹ چمچے کی مدد سے آہستہ آہستہ گولیوں کو اٹھانا ہے اور اس برف والے تھنڈے برف پانی میں آپ نے ڈال دینا ہے اور یہ آپ کا پانی بہت زیادہ چل ہونا چاہیے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ آپ اس کے بیچ میں ڈالیں گے تو اس کا کوکنگ پروسیس وہیں پہ سٹاپ ہو جائے گا اور یہ نہیں ٹوٹیں گی پانچ ایک منٹ چھوٹ دیں گے اس کے بعد آپ اس کو ہلکے ہاتھوں کی مدد سے آہستہ آہستہ سے پریس کریں گے اور سارا پانی اس کا نکال لیں گے پھر اس کو آپ ایلیدہ ایک برتن میں رکھ دیں گے یہ ریکھیں اس طریقے سے آپ نے نکالنا ہے اب یہ ریکھیں آپ کو میں دوسرے انگل سے بھی ویڈیو بھنا کے بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے پریس کرنا ہے یہ ریکھیں ہلکے ہاتھوں سے آپ نے پریس کرنا ہے اگر آپ تھوڑا سا ہاتھ جونسہ ہے زور سے کریں گے تو آپ کی گولیاں بلکل ٹوٹ سکتی ہیں یہ بہت زیادہ نازک ہوں گی اب اس طریقے سے میں نے ساری گولیاں نکال لیں گے برتن میں اب آپ اس کے بیچ میں وہ جو ہم نے دودھ بنایا تھا وہ ڈال دیں گے بلکل آرام سے آپ اس کے بیچ میں سارا دودھ ڈال دیجئے گا اور یہ دیکھیں یہ ریڈی ہیں آپ میں اس کو کیا کروں گی فریزے میں رکھ دوں گی اچھے سے یہ تھنڈی ہو جائیں جب یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائیں تو یہ سرف کرنے کے لئے ریڈی ہیں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اللہ حافظ